اسلام علیکم دوستو چلی ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہم جو بٹر سیکھنے والے ہیں وہ ہے ہم کومہ ایکس اور یو آر ایم سی وہ کس طرح پریس کرنے ہیں اس کا پریس کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو سٹوڈنٹس ویڈیو کو ریگلر بیس پہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی پریٹیکل ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کی اوپر بہت کام ملنے والی ہیں اور یوٹیوب کی اوپر زیادہ تر اگر آپ ور کریں سرچ کریں زیادہ تر جو لوگ ہیں باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام تھوڑا کرتے ہیں ٹیکنیکل زمیر یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو باتیں کام اور کام زیادہ ملے گا میں آپ کو زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا اور اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو سٹوڈنٹس انرول ہونا چاہتے ہیں ڈیٹرن ٹریپلیٹرز کا کورس کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار ہم نے کسی استعاست سیکھا ہے اور اس کا سارا کم چیک کیا جائے گا اور اس سے پریکٹس کروائی جائے گی اور اس کا چیکنڈ بیلنس کروائی جائے گا انتہائی مناسب فیز کے ساتھ اگر آپ انرول ہونا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو جو ورسپ نمبر دیا گیا ہے اس سے اوپر رابطہ کر کے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیجئے اور وہاں سے آپ انرول ہو سکیں گے اور جو جو ہم کام کریں گے جو جو سوفٹوئیر ہم یوز کریں گے اور جس جس طرح ہم یوز کریں گے اس کا ساری گائیڈنس آپ کو آپ کے ورسپ کی اوپر بڑے ایسن انداز کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کی جائے گا آپ کا چیکنڈ بیلنس کروائی جائے گا آپ جو ورسپ پوچھیں گے اس کا ریپلائیڈ دیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک استاد کا ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کو اور اس کی نگرانی میں اچھا سیکھا جا سکتا ہے میں آپ کا زیادہ ٹائمز ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ڈیکٹری چلتے ہیں اپنے کام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آئی ای کومہ ایکس یو آر اور ایم سی کو بھٹن کو کس طرح پریس کرنا ہے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ جی ڈیئر سٹوڈنٹس اور میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر مجود ہیں اور اب کمپیوٹر کے سامنے مجود ہوں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سرچ بکس میں جانا ہے اور سرچ بکس میں جا کے آپ نے نوٹ پیڈ اوپن کر لینا ہے سرچ بکس میں جائیں اور نوٹ پیڈ اوپن کر لیں کیونکہ ہم ساری اپنی پریکٹس نوٹ پیڈ کے اوپن کر رہے ہیں یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ورڈ بائی ورڈ اس کی پریکٹس کر سکیں اس کو اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد اس کو میکسیمائز کرنا ہے تو کر لیں اور آج ہم نے سیکھنا تھا کومہ ایکس یو آر ایم سی اور سب سے پہلے آپ نے کومہ ایکس کو اس طرح ٹائپ کرنا ہے کہ آپ جس طرح میں نے پہلے آپ کی علاست میں بتایا تھا کہ آپ جی اور ایف کے اوپر آپ نے پوزیشن پر چلے جانا ہے اور اپنی جو آپ کی بڑی انگلیاں ہیں یہ دونوں بڑی انگلیاں اس کے اوپر آئی ای تھا اور اسی کے بالکل نیچے جو ہیں کومہ ایکس ہے اگر آپ دیکھ سکیں اس طرح آپ نے جانا ہے کومہ اور اس طرح اس کے نیچے ایکس کومہ ایکس اس آپ نے پریس کرنا ہے اور کومہ ایکس کومہ ایکس کومہ ایکس کومہ ایکس پریس کرنا ہے کومہ ایکس اور آپ نے کومہ ایکس پریکس کرتا جانا ہے اس کا کومہ ایکس کومہ ایکس کومہ ایکس اور کومہ ایکس کومہ ایکس کومہ ایکس آپ نے بڑی انگلیوں کی بلکل نیچے کرنا اوپر کریں گے تو آئی ای نیچے کریں گے تو کومہ ایکس آئی ای کومہ ایکس آئی ای کومہ ایکس کومہ ایکس آپ نے لگتار کومہ ایکس کی پریکٹس کرتے جانا ہے اس وقت تک پریکٹس کرنی ہے جب تک مجھے سپیس صرف علیدہ کرنے کے لیے دبا رہا ہوں باقی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور جب لائن ختم ہو جائے تو اگلی لائن پر آ جانا ہے کومہ ایکس کومہ ایکس پریکٹس کرتا جانا ہے کم از کم ساٹھ ستر مرتبہ اسی طرح ہمیں لکھنا ہے تاکہ آپ کے جو کیز ہیں اس کی پریکٹس ہو جائے اچھی طرح جب آپ پریکٹس کر لیں اس کے بعد آپ نے جو شہادت والی انگلی ہیں اس کے اوپر بالکل یہ شہادت والی انگلی کو اوپر آ رہا ہے اس نے یو آر سپیس 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 اسی طرح کم از کم پچاس ساٹھ مرتبہ آپ نے لکھنا ہے جو سٹوڈنٹس ان رول ہیں اس نے مجھے اس کی سکرین شاٹ بھی بھیجنے اس نے یو آر سپیس یو آر سپیس سٹوڈنٹس ورڈس ایپ کی اوپر اپنا جو ہے جو سکرین شاٹ لازمی شیئر کریں چاکہ چیک ان بیلنس ہوتا رہے کہ جو جو سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں اس کے آخر میں اس کے حساب سے نمبر لگنے ہوتے ہیں یو آر سپیس اس طرح اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں تو آپ نے اپنے کومہ ایکس یو آر کومہ ایکس یو آر کومہ ایکس یو آر اس کی پریکٹس کرنی ہے ساتھ کومہ ایکس یو آر کومہ ایکس یو آر کومہ ایکس اس کی پریکٹس کرنی ہے اور جب ہم یہ کر لیں گے کومہ ایکس یو آر کی پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگلے بیٹن کی طرف جائیں گے اور اگلا بٹن ہمارا ہے ایم سی شہدت والی انگلی کے بلکل اوپر تھا یو آر اور اسی طرح بلکل نیچے ہے ایم سی ٹھیک اور ایم سی ایم سی بلکل نیچے ہے ایم اور سی اس کی پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے ایم سی ایم سی ایم سی اور اس کی آئی یو آر ایم سی کی پریکٹس کرتے جانا ہے ایم سی ایم سی ایم سی لگاتار ایم سی ایم سی کی پریکٹس کرنی ہے ان جو چھے کیز کی ہیں اس کی لگاتار پریکٹس کرنی ہے ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی کم از کم پچاس ساٹھ مرتبہ مجھے آپ نے شیئر کرنا ہے ویڈس ایپ کی اوپر اور جب بھی آپ نے ساری کر لیں اچھی طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے تو آپ نے جتنے بھی کیز آپ تک کیے ہوں گے مثال کے طور پر اے ایس ڈی ایف جے کے ایل سیمیکلن آئی ای کومہ ایکس یو آر ایم سی سپیس پھر سے دوبارہ اے ایس ڈی ایف جے کے ایل سیمیکلن آئی ای کومہ ایکس یو آر ایم سی اس کی پریکٹس کرنی ہے اور بار بار اس کی پریکٹس کرتے جانا اور اس کا بھی سکرین شاٹ اublicی طرح آپ نے جلد جلدی پریکٹس کرنی ہے تو آج ہم نے چھے کیز سیکھی ہیں اور آپ نے اچھے کیز کو اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ اچھی طرح کر سکے اے ایس ڈی اف جے کے ایل سیمیکلن آئی ای کومہ ایکس یو آر پھر اسپیس اسی طرح ایس ڈی ایف جے کے ایل سیمیکلن آئی ای کوم ایکس یو آر ایم سی اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ ٹوٹلز کیز آپ نے پریکٹس کر کے اب سکرین شاٹ بیجینا ہے اور دیکھتے ہیں کتنے سٹوٹنٹس کتنا کام کر کے بتاتے ہیں سکھاتے ہیں دیکھتے ہیں اور تب تب کے لیے ہم اگلی وڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ